اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یکنی پلاو بنائیں گے اور وہ ہے گوٹ کا تو آئیے اب ہماری ریسپی شروع کرتے ہیں اور آپ کو سارے اجزاء بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک ایجی سے زیادہ یہ مارٹن کا گوشت ہے اس میں جائے گا ایک پیاز جائے گا دور مرچ جائیں گی اور یکنی میں جائیں گی چیزیں اور لیسن جو ہے وہ زیادہ جائے گا میں لیسن زیادہ زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ ہے ادھرک ہے اس کے چاٹھ ٹکڑے میں نے کر لی ہے ایک انچ کا ٹکڑا تھا یہ اور اس میں زیرہ جائے گا سالٹ جائے گا تھوڑا سا اور سکہ دھنیاں جو کرش ہوتا ہے وہ اور ساتھ یہ ثابت مسالہ ہے ثابت مسالے میں جو ہے وہ تیز پاتھ رہے ہیں دو دالجینی کی ٹکڑے ہیں دو وڑی لچی کی ہیں دس سے پندرہ کاری مرچیں ہیں لونگ ہیں اور دو تین چھوٹی لچی ہیں یہ یکنی کا سامان جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا پہلے اور اس کے علاوہ یہ ہے جو تڑکے میں چاہے گا وہ ایک بڑا آنین ہے ہری مرچیں ہیں اور یہ دوسری کرش مرچیں ہیں یہ بلیک پیپر ہے اگر یہ بڑے سائز کا گئے ٹماٹر ہے تو ایک ہی بہت ہے اگر میڈین سائز کا گئے تو پھر دو آپ لے لیں اور یہ ہے ادرک یہ چیزیں تڑکے میں جائیں گی چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس جو نا وہ آدھا کلو کا گلاس ہے تو اس کے ساتھ میں نے وہ دو گلاس لیا ہے رائس کے اور یہ تین گلاس سے زیادہ کا پانی میں اس میں یخنی میں ڈا رہی ہوں یعنی کہ آدھا آدھا کلو کے ہوں تو ایک کیجی میرے رائس ہے اور تین گلاس سے زیادہ میں پانی ڈا رہی ہوں اور ایک کیجی سے زیادہ وہ میٹ ہے بسم اللہر بورچ کا امدر شامل کر دیا ہے اب اس میں سارے گائیں گے پیاز ہراری مرچ حسابت مسائلیں زیرہ ایک چمچ سالت ادھا سوکا دھنیا آدھا بات میں ڈالیں گے گارلک دھنیا اور ادھا سوکا اپنے پلوک اپنے پلوک ٹڑکا ایسے پلوک ایسے پلوک ایسے پلوک ایسے پلوک ایسے پلوک اور پھر ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں تو پھر ملتے ہیں یہ میں ہمارے پیاز براؤن ہوتے ہیں تو پھر ملتے ہیں یہ میں نے نیز ہے نا یکنی میں سے نکال کے اس کو رکھیا تلت کے اور یہ اس میں سالی مرد جائے گی اور یہ گرین تلی اور اسے سالز ہیں نمید آنا سالز ہی جب ہم نے یہ یکنی کا پاہ نکالا ہے اس میں ہے پانی کہ جب براؤن ہوتے ہیں اور اسے براؤن ہوتے ہیں سارز ہوتے ہیں تو پھر من کا پیاز ہوتے ہیں اور اسے یہ سے پیٹا ہوئی تو دو سمجھ رہے گا موسیقی 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 بہت اچھی تیوہ آنے لگتا ہے اس میں نے دو چمچ یہ یوگر لیا اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اس کو ایک سے دو منٹ ڈالے تقریبا ہونے لگے ہیں دو منٹ ہونے لگے ہیں تو آپ اس کا چولا تھوڑا سا ہم تیز کر لیتے ہیں اور اس کو بھون لیتے ہیں یہ ہمارا گوھ جو وہ اب بھون گیا اچھی طرح سے اور میں نے جو یخنی تھی جو اس کو میں نے سٹین کر لیا اور یہ ہمارے پاس یخنی ہے یہ ہمارے پاس دو گلاس چاول تھے ہم ڈبل پانی ڈالیں گے چار گلاس پانی یہ تین گلاس ہی ہے اور ایک گلاس ہی ہے اور ڈالا میں نے پانی ہے ابھی میں نے اس میں نمک جو یخنی میں ڈالا تھا صرف وہ ہی ڈالا ہے اور میں نے دوبارہ اس میں نمک ابھی تک ایڈ نہیں کیا اب اس میں چاول ڈالوں گی تو پھر اس کے بعد اس میں جتنا کم ہوگا اس کو میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں اس کو ڈال لوں گی تو آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا ڈالنا چاہیے اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں چیزیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ جتنا کھاتے ہیں میں اتنا اس میں میں ڈالا ہے اب یہ پانی اُبالتا ہے تو پھر میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں یہ ہمارا پانی جو ہے نا وہ وائل ہو گیا اب اس میں ہم چاول جو ہے نا وہ مکس کرتے ہیں موسیقی اور اس میں سال جانا وہ اس کو پیس کر لیتے ہیں اور اس کو دم پر لگا دیتے ہیں اگر ضرور پڑے گی تو میں تھوڑا سا سال ڈال کے اس کو دم پر لگا دیتے ہیں اس کو اب دیکھتے ہیں اس کو ایک دفعہ ایم بس نرہ ماتم سے زیادہ ضرور سے نہیں ان کو ایسے بس میکس کر دیں ایک دفعہ اور اس کو میڈیوم ڈوپ لگا پر رکھ دیں صرف ٹین میڈرز کے لیے ہمارا مزیدار سپلاو تیار ہو گیا اب اس کو ہم ریشوٹ کرتے ہیں بسم اللہ ہمارا مزیدار سپلاو تیار ہو گیا ہمارا مزید اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ